اس کے لیے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کرنے ہیں اگر سوال ہیں تو بتائیں ورنہ ذکر لیں اور اپنی قسمت تازمائیں یہ کہتے ہیں کہ میدانِ محشر اسی زمین پر لگے گا یہ اوپر ہے یہ زمین تو ختم ہو جائے گی یہ جو تمہارے جسم ہے یہ تو یہی مٹی ہو جائیں گے پھر ان کو روح ہیں یہ یومِ محشر پر روح ہو گیا ہے پنپر ہوگا بردخ میں ہوگا علین میں ہوگا یومِ محشر کے بعد پھر نئے جسم دیے جائیں گے یہ جسم نہیں ہوں گے وہ ایسے جسم ہوں گے نہ جلیں گے نہ مریں گے اور جس حالت میں دیے جائیں گے اسی حالت میں ساری ہوں مریں گے جنت فردوز ہے ایک یہ عالم ہے اس کو ناسود بولتے ہیں اس کے بہت ہی اوپر بہت ہی اوپر چلے جاؤ پھر دوسرا عالم آ جاتا ہے جس کو ملکود بولتے ہیں جنتیں بھی وہیں ہیں آدم علیہ السلام بھی وہیں رہے تھے تو جنت فردوز پہلے جو جنت ہے آدم علیہ السلام خلط میں رہے تھے اس کے بعد دار السلام ہے اس کے اوپر ہے وہ اس سے بہتر ہے پھر دار القرار ہے پھر عدم ہے نعم ہے وہ اس سے بہتر ہے پھر ناوہ ہے وہ ان سے بہتر ہے پھر فردوز ہے وہ جو سب سے بہتر ہے سبحان اللہ فردوس صرف عاشقوں کے لئے ہے عام آدمی کے لئے نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ جاری رہے گا جب کوئی مرتا ہے لوگ کہیں اللہ اس کو فردوس میں بیج دینا بھائی جب کوئی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو فردوس میں بیج اگر مردی کو پتہ چل جائے کہ مجھے فردوس میں لے کے جا رہے ہیں یقین کرو وہ توبہ کرے وہ ادھر جائے ہی نہیں وہ تو عاشقوں کے جنت ہے وہ کیسے کیوں مردہ ادھر نہیں جائے جب سب سے اعلیٰ بھی جنت ہے یوم محشر میں حکم ہوگا ان عاشقوں کو جنت میں لے جاؤ کونی سن رہے جی نعرہ تکبیر آپ تمام حضرات جو اس طرف آئے ہیں نیچے بیٹھ دیں اپنی نشستوں پر سوالات کی جواب دے رہے ہیں یوم محشر میں حکم ہوگا یہ جو عاشقین ہیں ان کو جنت میں لے جاؤ وہ کہیں گے ہم تو نہیں جائیں گے جنت میں کہ کیوں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا پتے کھائے تیری خاطر جنگلوں مرے دنیا چھوڑا تو جنت کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا جنت تو پوائنٹ نمازوں سے بھی مل جاتی ہے تو جنت کے لیے پھر کیوں تیرے لیے میں بھی تو جنت میں ملوں گا تیرا دیدار ہے کیونکہ ان کو یہاں جو دیدار ہوتا رہا اس میں واسطہ تھا وہاں جو دیدار ہوگا وہ بغیر واسطے کے ہوگیا اور اس بغیر واسطے کے دیدار کو وہ ترس رہے ہیں کیونکہ یہاں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نکل ہوتی ہے نا اصل اوپر ہے نا چاہتا ہے دل اس کو بھی دیکھیں جو اصل ہے حکم ہوگا دیدار بھی تو جنت میں ہوگا نا اگر یہاں دیدار دیا تو یہ سارے ہی مر جائیں گے وہ کہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہیں فضیل میں نے یہاں سب سے زیادہ اکرباز ہیں وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہیں پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو رسوں سے باندھ کے جنت میں لے جاؤ پھر نیوی رسوں سے باندھ کے گسیٹے ہو ان کو فردوس میں لے جائیں گے جب وہ فردوس میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ سب مخلوقوں کو حروم ملائک کو حکم دے گا جاؤ ان کے دل بیلاؤ وہ آنکھ اٹھا کر اب بھی نہیں دیکھیں گے پھر حکم ہوگا جس کو جان پیاری ہے وہ فردوس سے نکل جائے پورے ملائک سب بھاگ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیدار دے گا جب دیدار دے گا تو بہتر ازار سال کے لیے بھی ہوش ہو جائیں گے پھر جب اٹھیں گے کہیں گے حل مزید پھر دیدار دے گا بہتر ازار سال کے لیے پھر گئے اس وقت یہ کہیں گے یہاں بھی پاگل وہاں بھی پاگل ایسا آدمی تمہارا میں سے کوئی اس جنت میں جائے گا تم تو اس جنت میں جاؤ گے جہاں ہو رہے ہمی مولوی ذکر کرنے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں مولوی ذکر کرنے والے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں یہ اضلی دشمنی ہے ان کی جو بھی درویش ہے مولوی نے ان کے اوپر فتوے لگائے غاؤس پاک کو بھی انہوں نہیں چھوڑا عزیز امامہ سہر عزیز تعالیٰ کی شہادت کا سبب ہے یہ انہی کے فتوے ہیں پہنی کے فتوے نے ان کی شہادت کا سبب اب جو شیطان ہے یہ دین اسلام کے دو پر ہیں زہر اور باطن شریعت اور طریقت دل اور زبان اب شیطان کیا کرتا ہے وہ شریعت والوں کو روکتا ہے کہ تُو نے نماز پڑھ لی یہ بھی تو ذکر ہے نا وہ ان کو روگ دیتا ہے ذکر سے اور ذکر والوں کہتا ہے کہ تُو نے ذکر کر لیا نماز میں کیا رکھا ہے ان کو نماز سے روکتا ہے ان کو ذکر سے روکتا ہے وہ یہی پھر بڑھا رہے ہیں نا ایک پر سے زیادہ زیادہ مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں نا اور وہ جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں وہ جنگلوں کے چکر لگا رہے ہیں نا رب کو تو انہوں نے پایا ہے جنہوں نے نمازیں بھی پڑھیں اور ذکر بھی کیا جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی شاہد کیا یہ کہتے ہیں کہ روح اوپر چلی گئی تو قبر میں عذاب مردے کو کیسے ہوتا ہے یہ جو مخلوقیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ قبر میں رہتی ہیں یہ جو عذاب ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے یہ بھی ان کی معاون ہے روح کو عذاب اوپر ہوتا ہے ان کو عذاب قبر میں ہوتا ہے اور ان کا بقیدہ ان کو ہمزاد بھی بولتے ہیں اگر آپ نے ان کو نور بنا لیا تو پھر یہ قبر میں ولی بن گئی نا پھر عذاب کیا اگر آپ نے نور کی ان کو طاقت نہ دی نار کی دی تو پھر یہ جادوگر بن گئی نا پھر یہی مخلوقیں پھر ان کو بدرو میں کہتے ہیں پھر یہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں پھر خلقِ خدا کو پھر نقصان پہنچاتی ہیں اگر آپ نے ان کو نہ نوری طاقت دی نہ ناری طاقت دی تب پھر یہ سب کمزور ہوتے ہیں ایک جگہ جس طرح چوزے ایک جگہ کٹھے ہو جاتے ہیں سردی میں یہ ایک جگہ مکس ہو جاتی ہیں پھر ان کو جو عذاب ہوتا ہے قبر میں ہی ہوتا ہے اس وقت تک ہوتا ہوتا ہے جب تک یہ پھر ختم نہیں ہوتے ہیں اللہ کا دیدار ولی دیکھنے سے اللہ کا دیدار ولی دیکھتے ہیں اللہ کا دیدار ولی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس کا وجود کیسا ہے تیرا شاہی نارا شاہی بہت شاہی بہت شاہی اس دنیا میں کئی ولی آئے دیدار والے اب جس ذکر کا وہ اسم کا ذکر کرتا تھا وہی اس میں نور آیا اور اس نور سے جو اس نے دیکھا نہ اس کی صفاحت کو دیکھا اس کی ذات کو نہیں دیکھا یا رامانوں والے نے کوئی اور صفاحت دیکھی یا ودودوں والے نے کوئی اور صفاحت دیکھی کوئی اس میں ذات والے نے کوئی اور صفاحت دیکھی اس نے کہا اللہ ایسا ہے اس نے کہا ایسا ہے اس نے کہا ایسا ہے پھر اللہ نے کہا ایسا کہو نور کا گولہ ہے بس لڑتے کیوں یہ کہے تو نور ہے بھئی اگر صرف وہ نور ہے تو نور کیسے چلتا پھیتا ہے باتیں کیسے کرتا ہے سنتے کیسے ہے ایک حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نہ انسان کو اپنی شکل پر بنایا ہے بقیدہ حدیث شریف ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں میں کیسا ہوں جس حد میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ میں اپنا حلیہ تو دیکھوں شیشے میں جب اللہ کو خیال آیا میں کیسا ہوں دیکھوں تو سی سامنے اکس پڑا جو اکس پڑا وہ روح بن گئی جب وہ روح بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جنبش جنبش لگائی سات روحیں اور بن گئی وہ جو سامنے روح بنی تھی وہ روح حضور پاک کی تھی اور اللہ اب جیسا اللہ ایسا حضور پاک اب پھر وہ سامنے سلطانے بھی ہیں جیسے حضور پاک ویسی وہ سلطانے بھی اب رہا سوال لوگ کہتے ہیں اس کی شکل ایسی تھی اس کی شکل اور تھی حضور پاک کی اور طریقے سے تھی یہ دنیا میں جو آئے نا یہ جو وجود ہیں جس ان کی شکلیں ولادہ الادہ ہیں لیکن ان کے اندر جو رنو یہ ہیں ان کی شکلیں لو ایک ہیں سمجھیں ان کی شکلیں ایک ہیں بس تب کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کو دیکھ لیا تو اللہ کو بھی دیکھ لیا اب اگر حضور پاک کو دیکھا صرف دوی شخصوں نے دیکھا وہ جو اللہ والی چکل تھی ایک حضور پاک اوو genial صدیقہ نے دیکھا باقی ہاں اس دنیا میں کسی نے اس چکل میں نہیں دیکھا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کونسی زبان میں مخلوق سے کلام فرماتا ہے اور آواز کیسی ہے آواز تو زہر ہے کہ بہت پیاری ہوگی وہ تو کہہ نہیں سکتا ہے کیسی ہے اور وہ جو مخلوق سے بولتا ہے وہ سوریانی زبان میں بولتا ہے سوریانی زبان کو یا ولی سمجھتے ہیں یا فرشتے سمجھتے ہیں یا اللہ سمجھتا ہے دوسرے لوگ نہیں سمجھتے اس کی زبان سوریانی ہے فرشتوں کی زبان بھی سوریانی ہے تو اگر کچھ زاکر اپنے جگہ سے آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے یہ تو ایک ہوتا ہے جب زاکر بن جائے کشف تک پہنچ جائے پھر آتے ہوئی جاتے ہیں اچھا جی کہتے ہیں آپ کے فرمان کے مطابق وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جس کا مرشد دور رویٹ کر اس کی خبرگیری کرے خبرگیری کا ثبوت وزال سے بیان کریں خبرگیری ہے کہ مرشد اس کو اللہ علاہ میں لگاتا ہے اگر اللہ علاہ انہوں نے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو پہنچتا ہے اور وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی تکلیف میں بھی پہنچے اور بھئی تمہیں ہمارا لکھر تک پہنچانے کے لئے ہے دنیا تک تو نہیں دنیا تمہیں چھڑانے کے لئے ہے سبحان اللہ تیرا شاہی میرا شاہی سبحان اللہ یہ تو بھاروالی خوبصورت کیوں لگتا ہے یہ تو اپنی اپنی مذہر ہے جی اپنی مذہر ہے وہ تو کرم میں ہی سنائے جی کرم میں کرم شہر ہے ہاں جی ایک فوجی جو گھر مسلم سے جاعت کرتا ہے شہید ہوا قرآن کے روح سے وہ زندہ ہے اس کی اندر کی مخلوق تو جاگی ہیں جاگی نہیں وہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہے اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آج مسلمان ہو گیا کل جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی روحوں کو جگھاتا ان مخلوقوں کو جگھاتا جب موقع نہیں ملا میدان عمل تو یہ دانا اس کو یہاں موقع نہیں ملا اب وہ شہید ہی ہے نا آپ کے کوئی مقام زیادہ حاصل نہیں کر سکتا نا جتنا مقام اس کو شہید کا ملا اتنا ہی ملانا کیونکہ میدان عمل یہ ہے اب اس کو آگے پڑھانے کے لیے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پر نیچے رکھتا ہے اور وہ روح کسی ولی کی تعبیر میں دے دی جاتی ہے اور ولی پھر اس ولی کے ذریعے اس کے یہی مراتب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ولی بن جاتا ہے اس نے روحوں کو جگھا لیا نا ولی اوپر چلا جاتا ہے اس کی باقی مخلوقیں دنیا میں کام کرتی رہتی ہیں ولی کا درجہ شہید سے اوپر ہے خیاتے ہیں مرشد کا دیدار رب کا دیدار ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تمہارا مرشد فنا فلہ والا ہے وہ رب کو دیکھتا ہے رب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد کا دیدار میں انہوں لک کروڑا حجہ ہو وہ دیدار والا ہے تب ورنہ نہیں یہ بتائیں کہ جو نور ہوتا ہے اس سے تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ فرشتوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا لیکن اگر حضور نور ہے تو پھر انہوں نے کیوں کھانا کھایا بات یہ نور ہے ان کا اندر ہی سارا نور ہے جسم تو بحشریت میں آیا نا جسم تو بحشریت میں آیا نا اندر کا نور ہے جس طرح وہ دو فرشتے تھے آروت اور ماروت جب ان میں نفس ڈالا گیا انسانی شکل میں نیچے آئے فیصلے کرتے تھے ایک جگہ ان کی دعوت پکائی گئی وہ دعوت کھانے کے لیے گئے تھے نا تھے تو نور تھے نا وہ نفس کی وجہ سے وہ دعوت کھانے کے لیے گئے اور کھاتے تھے اب ان کا ہی ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی غذاب وہ کھائیں اندر جا کے نور بن جاتی ہے اگر تو ہم کھاتے ہیں اندر نور ہے اندر جا کے نور بن جاتا ہے یہ کس کہا جی کہتے ہیں یہ بتا ہے یہ ضروری ہے جی کہ جو ذاکر قلبی ہوتا ہے اس کا دل اور وقت اللہ علیہ کرتا ہے لیکن جب وہ ذاکر قلبی ہوتا ہے تو کیا ہے اس وقت بھی دل اللہ علیہ کرتا ہے حالانکہ وہ قلبی ہوتا ہے ایک ناپاک جگہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دل کی دھڑکنیں اللہ علیہ میں لگ جاتی ہیں پھر وہ آدمی کوشش کرے کہ میں ذکر بند کروں پلیٹین میں جاؤں لیکن ذکر بند نہیں ہوتا پھر اگر ذکر بند کرے گا تو دھڑکن بند ہو جائے گی اس کے لئے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے اللہ اللہ کے انہ انہ کا ذکر کرے اللہ فنول الفنا انہ انہ وہ دل پھر انہ انہ میں لگ جاتا ہے انہ 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 گنو آئینہ سوا جب نہ پاک ہو پھر انہ 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 دل خود لگے گا جب پاک ہو جاؤں پھر اللہ اللہ اکھاں نہیں فرمایا کہ ہم دنیا میں یہ ہیں ہم دنیا میں یہ ہیں اوپا ہوتے ہیں ہم کو بھی ملے کیا جاتا بازی مرشد کا نام کیا ہے مرشد کا نام کو تو آج سے پانہ سال پہلے حضور پاک نے بیعت کیا تھا جو یہ عطل نبی کے قائل ہیں وہ ان کو یہ بات ماننی پڑیں گی اور جو احیات النبی کے قائل نہیں ہیں ان کے سامنے یہ بیعت نہیں ہوئی اس کو عویسی بولتے ہیں عویسی بیعت ہوتی ہے اگر یہ فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہوگا تو بیعت حضور پاک کی بیعت ہے اگر کسی کو شک ہو تو ان سے رابطہ کر لیں